سوال یہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کرفیو ہے بچے بڑے نوجوان سب گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں چوویس گھنٹے گھروں میں رہتے ہیں کیا کیا مصروفیات اختیار کریں کیا کچھ معمولات بتا سکتے ہیں یہ بس ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی ہے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھ لو اور اس میں یہ بھی ہے کہ فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے اور اس طرح صحت من ہونے کو بیمار پڑ جانے سے پہلے غنیمت سمجھے اور غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت ہی فائدہ منچی سمجھے اور یہ اس کے بارے میں سوچے کہ اگر ابھی ہم نے نہیں کیا تو کبھی بھی نہیں تو اس حوالے سے جب فارغ وقت ملا ہے گھر کی مصروفیت کے لیے تو اس کو تمام دینی اور دنی بھی جو اہم کام ہے اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے اور ہر شخص کے حوالے سے کاموں کی کٹیگری اور اہمیت اور ترتیب الگ الگ ہوتی ہے تو ہر آدمی سوچ لے کہ میرے لیے دین اور دنیا کے حوالے سے کیا اہم کام ہے جو میں ان دنوں میں یا اس وقت میں کر سکتا ہوں تو اس میں لگ جائے ہر آدمی آپ حضور بیٹھنے سے اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت خرچ کرنے کی بجائے کسی مفید اکٹیوٹی میں اس وقت کو گزار لے اور وقت کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے کہ کچھ وقت تو گھر کے کاموں کے لیے ہو اور آپس کے ایک دوسرے کے خدمت کے لیے ہو کچھ وقت ایسا ہو جس میں ضرورت شریف کے ایک مخصوص مقدارتیں کی جائیں اس طرح تلاوت کے ایک مخصوص مقدارتیں کی جائیں اور عبادات بھی عدا کرتے رہے جو فرض عبادات اور واجب عبادات ہے اور امت کے لیے اور اپنے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اور کوئی مباہ ایسی سرگرمی جو تفریحی سرگرمی ہو سکتی ہے اس کو بھی اختیار کرنا شریعت کے خلاف نہیں بلکہ تقاضہ ہیں تو آپ نے آپ کو بھی فرش رکھے ایک دوسرے کے خدمت کرے اور اپنے وقت کو عبادات کے ذریعے اور اپنے دنیاوی ضرورات کی تکمیل کے ذریعے مفید بنایں مجھے صاحب یہ سوال نہ بار بار لوگ کر رہے ہیں مثلا بچے ہیں اسکول کالیج مداری سب بچوں بھی چھوٹی ہیں بچے کیا کریں تعلیم ایکٹیوٹی ہے تو وہ اپنے تعلیمی چیزوں کو بچوں کو اسکول میں جو کام دیا گیا ہے یقیناً دیا گیا ہوگا ہومورک کے طور پر تو وہ کام کرتے رہے اور مطالعہ بھی کر سکتے ہیں بچے اور مطلب یہ کہ جو ان لائن کورسز ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور میڈیا نے تو اب یہ فاصلے ختم کر دیا اسکول جانا تو ضروری اگر اس نکت نظر سے لیا جائے تو ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز آپ کو نیٹ پر محسر ہے اپنے فائدے کی چیز اگر آپ ریاضیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بے تہاشا مواد ملیں گے اگر دینیات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بے تہاشا چیزیں آپ کو ملیں گی تو تعلیم و تعلیم کا سلسلہ تو آپ فیزیکلی قریب ہونے کا محتاج رہا نہیں تو اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور اپنے معلومات کے ذخیرے کو وہ سیکھ کیا جا سکتا ہے دینی معلومات بھی ہے اور دنیا بھی جو اہم معلومات ہے